سٹیڈیم کے اندر جائے شری رام جائے شری رام جائے شری رام کے نارے لگ رہے ہیں بھارت نے ورلڈ کپ کے ہائی وولٹیج ٹاکرے میں ایک بار پھر سے پاکستانی ٹیم کو تھنڈا کر کے رکھ دیا ہے اس سٹیڈیم میں کیا نظر آ رہا تھا آپ کو اس سٹیڈیم کے اندر آپ کو صرف نیلا رنگ نظر آ رہا تھا یعنی صرف نیلی وردی نظر آ رہی تھی اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اس کے بعد ہر پاکستانی یہی سوال پوچھ رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ مقابلوں میں بھارت سے ہمیشہ ہار کیوں جاتی ہے بھائی جتنا مرضی پٹ لو آپ جو مرضی کر لو آپ باپ باپ ہوتا انہوں نے ثابت کر دیا ورلڈ کپ کی تاریخ میں آٹھویں بار آمنہ سامنا ہوا اور نتیجہ جہیں دوستو تو اکھل کی چیز سے ابھی تک پاکستان والے جو ہیں بھارت کی جیز سے پاکستان والے ابھی تک ستمی سے بھارت کو برین ہی ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور جلے پر نمک چھڑکنی والے بات ان کے لیے اب تیرے تو شاید ایک اور کی بات ہے کہ وہ اتنے بڑے سٹیڈیم میں جہاں ایک لاک سوال لاک سے زیادہ لوگ ہے اور وہ ایک ساتھ جیشری رام کے نارے لگا رہے ہیں بھائی گراؤنڈ میں سپیکر میں بھی وہ دانہ بجھ رہے ہیں جو آدھی پرش مہیتا ہے کافی زیادہ جوش پراؤ با گانا ہے جس میں جیشری رام کا چاند ہوتا ہے دل سے جیشری رام سکتے ہیں تو ان کو کافی جلی ہے ہار اور اوپر سے ایک سکیڈیم میں ایک کافی اچھی چیز جو ہوئی ہے جو آتنگوات کے خلاف بھائی کیوں نے پروٹیس دکھایا ہے جو اپنا ہی جذبہ دکھایا ہے اسرائیل کے سمرتھر میں جو اترے ہیں لوگ اس سے بھی ان کو کافی کڑی مرچی لگے دی کافی لوگ جو ہے وہ آم اسرائیل کے خلاف وہاں پر پاکستان میں ان کے انٹی اسرائیل ان کے تو آمیش ایسے پولیس ہری ہے تو ان کو اس بات سے بھی ایک مرچی لگی ہے تو اس طریقے سے ہمیں دیکھا ہے کیسے پاکستان کو ہار کر جو سواد ملہ اس کے ساتھ میں ایڈ آن مرچی لگ رہی ہے جیشریہ آپ کے نحرے سے اس کے اوپر سے اسرائیل کو جو سمرتھر بھارت کی پول سے مل رہا ہے بھارت کی طرف سے بھارت اب اتنی بڑی کنٹریوں بھی ہے کہ اگر اس کا سمرتھر کسی اور ابھی جاتا ہے تو اس کا بھی کافی بڑا مطلب امپیکٹ پڑتا ہے تو چلیے دیکھتے اور اس ویڈیو میں پاکستان کی جو لوگ ہیں ان کے کس طریقے کے ریاکشن ساتھ ہیں اور اس طریقے پاکستان کے ریاکشن ہر میچ کے بعد میں کیسے ہوتے ہیں وہ ہم آگے اور لے کے آئیں گے اور آپ کو دکھیں گے کس طریقے پاکستان کے لوگ میڈیا ریاکٹ کرتی ہے انڈیا پاکستان کے میچ کے بعد میں اور اگر جو انٹرنیشنل ایشیوز ہیں اس کے اوپر میں تو ہمارے ساتھ بیڈو میں بنے دیئے اس سٹیڈیم میں کیا نظر آ رہا تھا آپ کو اس سٹیڈیم کے اندر آپ کو صرف نیلا رنگ نظر آ رہا تھا یعنی صرف نیلی وردی نظر آ رہی تھی اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا پاکستانی شائکی نے کرکٹ کو ویزے نہیں دیئے گئے رزوان جب آئے ان کے ساتھ کیا بتاتا ہوں آپ کو میں آپ کو ایک یہاں پہ سنانے جا رہا ہوں ناظرین یہ ایک آڈیو کلپ سنانے جا رہا ہوں سٹیڈیم میں اس وقت کیا ہو رہا تھا جب میچ شروع ہونے والا جیسے ہمارے پلیئر سٹیڈیم میں آتے ہیں کیا ہوا یہ ذرا آپ نے یہ سننا ہے ایک کلپ سننا ہے آپ مجھے بتائیں یہ میچ ہو رہا ہے یا کوئی وہ کیا کہتے ہیں اس کو یہ بھجن گیا جا رہا ہے یا کوئی نوراتری ہو رہی ہے مطلب سٹیڈیم کے اندر جائے شری رام جائے شری رام جائے شری رام کے نارے لگ رہے ہیں یار اور باقاعدہ سپیکر پہ چلایا گیا سٹیڈیم بالوں نے سپیکر پہ جائے شری رام چلایا پورا سٹیڈیم جائے شری رام سے بول رہا ہے مجھے کسی کے مذہب سے پرابلم نہیں ہے وہ ہندووں کا عقید ہے وہ سو بسم اللہ اس کو کرتے رہے ہیں وہ لیکن یہ میچ ہو رہا ہے انٹرنیشنل ٹیمیں میچ میں موجود ہیں پاکستان سے ٹیم آئی ہوئی ہے بھائی ورلڈ کپ کا میچ کھلنے آئی ہوئی ہے آئی سی سی کیا کر رہا ہے آئی سی سی کیا گھوڑے بیچ کے سو رہا ہے بھائی علی بہت بورے ہو گئے ہیں بھائی علی مجھے یہ بتائیں بہت سے لوگ کہتے ہیں باپ باپ ہوتا ہے آج کس نے بتا دیا کہ کون کس کا باپ ہوتا ہے بھائی انڈیا نے بتا دیا اور بہت پہلے سے بتایا وہ اس نے ورلڈ کپ کے اندر آپ مجھے بتائیں ٹوٹل سات میجز ہوئے ہیں جس میں سے چھے انڈیا بن ہے تو باپ کون ہوا مجھے یہ بتائیں آج جو بولنگ کی گئی ہے بہت ہی آؤٹ کلاس قسم کی کیا کہنا چاہیں گے اس خوالے سے بھارت کی طرف سے بولنگ بہت شاندار تھی یا روحید شرما نے جو ایٹی فور رنس کی اننگ کھیلی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے بھائی اس نے جو کیپٹن اننگز کھیلی ہے اور بابر آزم کے موہ پہ چپیڑ بہت بڑی اور کمپیریزن تو کہیں بھی نہیں ہے بھائی آپ کو محسوس ہوئی چپیڑ مجھے اور بابر آزم کا گال لال بھی نظر آ رہا ہوگا آپ کو لیکن ایک ٹیم کیونکہ اگر عام پبلک کو چپیڑ سمجھ آگئی ہے نا تو بابر آزم کو فیلد ہوئی ہے آج انہوں ہونی بھی چاہیے اور جس طرح سے انڈیا نے پرفومنس دیا اپنے ملک کے اندر اپنی کنٹری کے اندر اپنے لوگوں کو جس طرح سے اس نے خوش کیا آج پورے ہندوستان کا نام اس نے روشن کر کے دکھایا کہ اپنی بس پرفومنس ہے کہ کس طرح سے اپنی ٹیم کو اپنے لوگوں کو خوش کیا جاتا اور کہیں بھی میچ کے اندر ایسا نہیں لگا کہ انڈیا کے ٹیم ڈگمگا رہی ہے بھائی وہ تھوڑے سے رن ہوتے تھے ایک وکٹ جایتے تھے پاکستان کی تھوڑے سے رن ہوتے تھے ایک وکٹ جایتے تھے ہمارے تو بھائی سٹیبل ہی نہیں ہو پائے نہ ملک کے اندر سٹیبلیٹی ہے نہ ہمارے ٹیم کے اندر سٹیبلیٹی ہے کچھ تو ہوتا ورلڈ کپ بھی لے آتے ان گریب عوام کو دکھا کر چلو عمران خان نے ملک لوٹ لیا آپ بھی کچھ نہ کچھ تو کر لیتے اگر ورلڈ کپ لے کے آ جاتے تو بھائی انڈیا کو ضرورت بھی نہیں ہے ورلڈ کپ کی ان کی اکانومی آلریڈی بہت زیادہ سٹرونگ ہے آپ دیکھو کہ اگر ہمارے ورلڈ کپ کا کسی بھی بیانوے میں آیا تھا اس بندے نے بلیک میل کر کے آج بھی وہ ملک کو لیڈ کر رہا اسی طرح ہی آپ دیکھیں کہ پچھلے ان کے مہندر سنگھ ڈونی نے ان کو ورلڈ کپ جتایا اور کتنی بڑی بات ہے مجھے یہ بتائیں پاکستانی کی ہر زبان کے اوپر انڈیا کی فلمیں ہیں انڈیا گانے پاکستان کے ہر زبان کے اوپر ہیں وہ ایک گانا تھا دشمن کے چھکے چھوڑ کیا تھا مجھے تھوڑا یاد کریں دشمن کے چھکے چھوڑا دے ہم انڈیا والے کہہ دے تو آج کیا ہوئے بھائی 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 وہی چیز ہوگی ہے میں ایکسپلین نہیں کر پا رہا ہوں کہ کتنا شدید دکھوا میں میں شروع ہونے سے میں زیادہ بات کرنے کے آج حکمی نہیں ہوں میں آج ٹودہ پوائنٹ بات کر رہا ہوں کل رات سے دیکھ رہا ہوں ٹیرر ان پاکستان روہت شرما روہت شرما ٹیرر ان پاکستان ہر یوٹیوبر جو ہے لگاو ہے مجھے بتائیں اس نے اپنی ایننگ سے واقعی ٹیرر آج ڈال دیا ہے یا نہیں ڈال دیا بلکل ڈال دیا بھائی آج دیکھیں نا ایٹی فور رنس کی اس نے ایننگز کے لیے اور اس سے بڑھ کر کیا چاہتے ہو کپٹن سیننگ اس سے بڑھ کر آپ کو کیا چاہیے بھائی ایک آپ کے ملک کے اندر دیکھو نا ہمارے بابر آزم صاحب پورے پچاس رن کرنے کے بعد پاویلین جا رہے ہیں اور کتنے بولز کے اندر پتا سسٹی نائن بولز کے اندر اس نے ففٹی سکور مارا شکر گرے مار دیا اتنا بھی مار دیا واقعے میں صحیح کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بھی ریسنٹ لی ایک اورڈی گار بھی لی ہے کس نے بابر آزم نے نیو مورل پانچ کروٹ روپے کی لی ہے بھائی وہ دیکھیں نا آپ خود اندازہ کر لیں ایک ویرات کو لی ہے جو برینڈ ایمبیسٹر ہے اورڈی کا ایک بابر آزم ہے جو لے کے سوشل میڈیا پر بتا رہے ہیں ایک گاڑی آ رہی ہے یہ وہ آج پیچھ پہ کیوں نہیں بابر آزم چلے ہم جتنا مرضی پٹ لیں ہم یہاں پر جتنا مرضی ہر دوسرا بندہ کہتا ہے بابر آزم جو ہے وہ پاکستان کا ویرات کولی ہے بھارت کی سرزمین پہ ان کے پچھ کے اوپر کھڑے ہوکے نرندر مودی سٹیڈیم میں کھڑے ہوکے کیا حق نہیں بنتا تھا اگر واقعی ویرات کولی ہیں تو آج ثابت کرتے بھائی جتنا مرضی پٹ لو آپ جو مرضی کر لو آپ باپ باپ ہوتا ہے انہوں نے ثابت کر دیا آپ نے آخری جو جملہ دیا ہے یہ کتاب کی مانندہ لیکن اس پہ ایک آخری آپ سے اور سننا چاہوں گا ورلڈ کپ کیا لگ رہا ہے بھارت لے جا چکی آج کا میں جیت کے یا ابھی کوئی ٹیم ہے جو تنگ کر سکتی ہے مزید تھوڑا ڈیفیکلٹ یہ پاکستان کی سب سے گندی ٹیم ہے اس سے علاوہ میں صرف محمد میں محمد سعید آبید صرف ویرات کولی کو پسند کرتا ہوں اور ویرات کولی میرے دن کی جان ہے اس وقت میں رات کولی کی دل میں جان ہے میری ایک منٹ ایک منٹ بار سنیں آپ تھیل پر دکھائیں نا